یہ بکری ہے جی جو میں نے وہ کالی بکری کے ایکسچینج میں جو پرائیگرن نہیں ہو رہی تھی یہ میں نے لی تھی اس کی جو ہیں وہ دو پتھے ہیں جو میں نے آپ کو ایک اور منشن کی ہے اور یہ بکری جو ہے یہ جی ہم نے یہ ہمارا دوست ہی ہے اس کے پاس تھی تو اس کے ماں باپ کا نہیں پتا تو یہ ہم نے لی تھی اور اس بکری کو جو ہے وہ جس بکرے سے کراوس کروایا ہے وہ بکرا میرا پسندیدہ بکرا ہے یہاں پہ سرور چوک کے پاس ایک جاننے والے ان کے پاس ہے بکرے کی جو ہائٹ ہے وہ کوئی راؤنڈ باؤٹ فورٹی ٹو فورٹی تھری ہے ریڈ کلر کا ناغرہ بکرا ہے مجھے پرسنلی بڑا پسند تھا یہ قدمے تو چھوٹی ہے بتیس میرا خیال ہے اس کی ہائٹ ہوگی بتیس بتیس لیکن یہ جو اس کی لیگز ہیں اور اس کا اپڈومینل ہے وہ بہت اچھا ہے مطلب آپ اگر دیکھیں جو بجھے پرسنلی پسند ہے کہ جتنی اس کی ٹانگ ہے اتنا اس کا اپڈومینل ہے تو اس لحاظ سے ہمیں امید بڑی ہے اور یہ بکری ہے جی جو ابھی جس نے لیکٹیشن دی ہے کوئی اٹھارا دن پہلے یہ بکری جو ہے یہ مو سے جو ہے وہ بھی چار دانت ہوئی ہے چار دانت پورے کر رہی ہے ہائٹ اس کی جو ہے وہ تھرٹی فور ہے تو ملک میں بھی اچھی ہے کوئی دو کیجی کے اراؤنڈ ملک دے رہی ہے یہ میں نے لی تھی کھیری تھی تو میں نے یہ لی تھی پھر میں نے اس کو میرا پروگرام نہیں تھا اس کو کروس کروانے کا لیکن پس پھر جو ہے وہ اب کو پتہ انسان ذرا لالچی ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ میں نے اس کو کروس کروانے کا لیا ہے ان کا بکرے کا بچے کا اور جو پتھے ہیں ان کا باپ بڑا اچھا ہے چھے دانت ہو رہا ہے فورٹی فور انچ ہے کوئی اٹھارا انچ کے اس کے کان ہے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اور یہ جو بکری ہے یہ پوری ہے دانتوں کے اندر کوئی ساڑھے تین ماہ کی گبن ہے اور یہ بھی بجے بہت ہی مناسب سے مل گی تھی پینتیس انچ اس کی ہائٹ ہے اس کی ٹانگ اچھی ہے ڈبل ہڈی کی ہے مو بہت اچھا ہے بکروں والا اس کو مو مو جو ہے وہ لگا ہوا ہے یہ اس کے مو اس سے بہت بڑا ہے اس لحاظ سے یہ بہت اچھی لگی تھی اور جو ہے وہ یہ ایک ہے جی بکری یہ قریباً کوئی چار ساڑھے چار ماہ کی گبن ہے میرا خیال ہے کوئی بیس پچیس دن کے اندر یہ بھی جو ہے وہ امید ہے کہ یہ ڈلیور کر جائے گی اس بکری کے اندر مجھے پسند تھی جی اس کی لینٹھ کہ اس کی لینٹھ بہت اچھی ہے اس کی گردن بہت اچھی ہے اس بکری کے اندر ایک پرابلم تھی کہ یہ جو اس کا یہ ہمانہ ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ گلٹی ہے تو لیکن مجھے مل بڑے اچھے پیسوں میں رہی تھی مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کس جو ہے وہ بکرے سے کروس ہیں تو بس اچھے ریٹ میں بن بہی تھی تو اس لیے میں نے لے لی جو کرنٹلی جو ہے جی وہ یہ لوسن چل رہا ہے میرے پاس اور ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے دانہ اور یہ ہے جی میرے پاس یہ کوئی ہے چار پانچ مہینے کی اور یہ جو ہے وہ ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے ہمیں گفٹ کی تھی یہ ایک چھوٹا سا میں نے سیٹ اپ بنایا ہے کہ یہ ادھر یہ چھپری ٹائپ بنا دیا ایک ادھر کھلی رکھ دیا کیونکہ ان کے اندر تھوڑا سا پرابلم ہے کہ یہ ذرا لڑتی ہیں اور میں نے جو ہے وہ ایک چیز جو ڈیورنگ ڈلیوری میں نے دیکھی کہ ہم سے جو ہے وہ اس کی جو دوسری پٹ ہے وہ کیوں مر گی تھی کہ اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ یہاں پہ یہ دیکھیں نارملی کیا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پوڑے توڑ دینا یہ دیکھیں یہ بالکل یہاں سے اندر ہے تو یہ بیسیکلی ہوتا ہے کمزوری کی وجہ سے اصل میں یہاں سے جب اس جگہ سے جو ہے وہ بکری جو ہے وہ اپنے آپ کو یہاں سے یہ پوڑے توڑے تو پھر وہ ڈیوری کے قریب ہوتی ہے تو جو پرابلم آیا تھا ہمیں وہ یہ آیا تھا کہ میں نے اس کو جو ہے وہ آکسیٹوسن لگا دیا تھا صبح کوئی ساتھ بجے اور جو اس نے ڈیوری دی وہ دی تھی شام کو کوئی ساتھ بجے تو وہ بارہ گھنٹے کا گیپ تھا تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ پرابلم آیا تھا تو یہ بھی ایک چیز ہم نے یہاں سے سیکھی کہ جب بکری بلکل تیار ہو یہ چیز نہیں دیکھنی یہ کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے بکری بڑی کمزور تھی جب یہ جو ہے وہ پرائگنٹ تھی تب بھی جو ہے وہ اس کے اندر پرابلم تھا کہ اس کو کچھ دے نہیں سکے کچھ مصروفیات کی وجہ سے تو بلکل کمزور تھی جیسے ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو ہمیں آئیڈیا نہیں تھا اتنا تو وہ تھوڑا سا لیکن یہ ہے کہ اس ایکسپیڈینس کے بعد جو ہے وہ ایک چیز تو یہ بھی دیکھنے والی ہے کہ جب کوشش یہ ہے کہ اس ایکسپیڈینس کے بعد جو ہے وہ ذرا آئیڈیا ہو گیا تو ایک چیز تو یہ بھی دیکھنے والی ہے کہ جب کوشش یہ ہے میں نے تو یہ سکھا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ آکسی ٹاوسن جو ہے وہ آپ نہ یوز کریں کیونکہ جب آپ کا جانور صحت مند ہے وہ خود دلیوری دے رہا ہے ٹائم پہ آپ کو ڈیٹ بھی پتا ہے اب مجھے اس کی exact date پتہ تھی ایک دو دن کا تھا کیونکہ میں نے اس کو چھوڑا تھا کہیں تو مجھے date وغیرہ اس کی پتہ تھی سب کچھ لیکن اس کے باوجود میں ذرا جلد بازی کر گیا تو اس کا پھر مجھے نقصان یہ ہوا کہ جو میرے پاس یہ بکرے کے ساتھ جو female تھی black والی تو وہ جو ہے وہ اکسپائر ہوئی مری ہوئی ہی پیدا ہوئی تو یہ ایک چیز ہے کہ اکسٹوسن مت یوز کریں اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو جب جانور ڈیلیوری دے دے یا جو بیلون ہے وہ باہر آ جائے اس کا اس کے تب اکسٹوسن لگا دیں کہ ذرا ہیٹ اپ ہو جائے گرم ہو جائے جانور تو جو ہے وہ ذرا ڈیلیوری ایزی لی اور فوراں دے دیتا ہے ذرا جیر جلدی پھینک دیتا ہے ادروائز میرا نہیں خیال کہ اگر جانور کی صحت ہے تو اس کو ضرورت ہے اور دوسری چیز جو میں نے باٹم لائن دیکھی ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں جی کہ لوسن جو ہے وہ جانور کو دینا چاہیے اور یہ دینا چاہیے میں نے جو سیکھا ہے وہ ایک ہی بات سیکھی ہے کہ بکری کا پیٹ بھرنا چاہیے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ بکری رجنی چاہیے آپ اس کو سونا کھلا لیں آپ اس کو چاندی کھلا لیں آپ اس کو لوسن کھلائیں جنتر کھلائیں آپ سبس جارہ اس کو دیں آپ جونسا مرضی چیز دیں اگر بکری کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی بکری بیمار نہیں ہوگی آپ کو جو ہے وہ میند کم سے کم کرنی پڑے گی آپ کا جانور سے ید مند رہے گا ٹائم پہ بھولے گا ٹائم پہ کروس ہوگا آپ کو ڈلیوری دیتے وقت جو ہے وہ بلکل تنگ نہیں کرے گا لکٹیشن اس کی جو ہے وہ بہت اچھی آئے گی تو یہ سارے ڈرامے ہیں کہ جو ہے وہ یہ لوسن دیں اس میں اتنی پروٹین ہوتی ہے اس میں اتنی پروٹین ہوتی ہے کوئی چکر نہیں ہے ٹھیک ہے بکری کا جو ہے وہ پیٹ بھرنا چاہیے اگر آپ بکری کا پیٹ بھر رہے ہیں چاہے آپ اس کو جو ہے وہ کوئی بھی چیز کھلا رہے ہیں تو آپ کی بکری سید مند ہے اور آپ کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دے کے جائے گی اور بیمار نہیں ہوگی تنگ نہیں کرے گی میں نے تو جو ہے وہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو سکھی ہیں باقی جو ہے وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا جی یہ وہ ہے میرے پاس کوئی چار مہینے پانچ مہینے کی ہوگی ہے یہ یہ جو میں نے دو بچے لیے تھے ان میں سے جو ایک بچی ہے